ایک ہم سٹوڈینٹ ہاپ فولی اللہ ویو ویل بھی فائن جی پیارے بچو نو ریڈ دہ سنٹینس اف دہ دے سویچ اف دہ لائٹس اینڈ فین وین یو لیو دہ روم آج کا سنٹینس کیا ہے سویچ اف دہ لائٹس اینڈ فین وین یو لیو دہ روم جب آپ لوگ روم کو چھوڑتے ہیں روم سے باہر نکلتے ہیں تو لائٹس اور فین کو آف کر دیا کریں کیونکہ لائٹس وہ بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو ایکسرا لائٹس گھروں میں آپ کے جلتی ہیں سکول میں ہوتی ہیں تو آپ لوگ اسے فوراں آف کر دیا کریں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہمارا روم نہیں ہے یا ہمارا گھر نہیں ہے تو آپ جب کسی کے گھر مہمان بھی جائیں تو اپنے لائٹس آف کر دیا کریں یہ قائد اعظم کی گوڈ ہیبٹ ہوتی تھی کہ جب وہ اپنے روم سے باہر نکلتے یا کسی بھی سرکاری جو ہے گورنمنٹ کی بھی بیلنگ سے باہر نکلتے تو وہ فوری جو ہیں لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ آف کر دیا کرتے تھے ایکسرا لائٹس وغیرہ وہ خود آف کرتے تھے تو آپ لوگ نے بھی ایکسرا لائٹس اور فینس جو ہیں آف کرنے ہیں اپنے گھر میں اپنے سکول میں یا کسی کے گھر میں بھی آپ لوگ گیسٹ گئے ہیں وہاں پر بھی ٹھیک ہے اس اچھی اور گوڈ ہیبٹ کو آپ نے آڈ آف کرنے ہیں اور اسے اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہیں تو اسے جو ہیں اچھے بچے گئے لائیں گے ٹھیک ہے اور نیکیاں بھی ملیں گی ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ جو ہیں لیکچئر نمبر تھرٹین کلاس ون سبجیکت جو ہے میت کا وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سولونگ سیشن سولونگ سیشن جو ہے وہ سائیں میت کا کریں گے لیکچئر نمبر فورٹین ٹھیک ہے سسٹینشن جو لیکچئر نمبر تھرٹین کی ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ آج سول کریں گے ٹھیک ہے آپ سب بچوں نے ready رہنا ہے اور ساتھ جو ہم اچھے اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ نے اسے بھی adopt کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور اسے ہمیں جو ہے ایک اچھے شہری اچھے city جائیں اچھی good boy بنیں گے ٹھیک ہے good student بن جائیں گے تو آپ نے اچھی باتوں کو بھی adopt کرنا ہے اور ساتھ اپنے lectures کو بھی adopt کرنا ہے اور اسے بھی آپ لوگ نے بہت کچھ سیکھنا ہے اور اپنی assessment sheets کو solve بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھیں ہمارا first question یہ ہے کہ match the numbers ہمارے پاس numbers name اور number دیئے گئے ہیں جس میں سے ہم نے match کرنا ہے numbers name کو numbers کے ساتھ match کرنا ہے یہ بہت آسان ہے آپ سب کو آتا ہے آپ سب نے prep میں بھی یہ matching سیکھی ہوئی ہے تو آج یہ one میں بھی کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس ہے 52 ہم لوگ 52 کو match کریں گے یہاں پہ search کریں 52 کہاں پہ ہے یہ دیکھیں آپ last second جو ہے وہ 52 ہے تو آپ 52 کے ساتھ اسے match کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 52 numbers name میں ہے اور یہ number میں ہے اسی طرح ہمارے پاس 12 ہے 12 دیکھیں کہاں پر ہے یہ 12 numbers name میں ہے تو ہم نے اسے numbers کے ساتھ match کرنا ہے this is 12 is in number okay now third one دیکھیں یہاں پہ ہے 49 49 numbers میں write کیا ہے تو اس کا number name ڈھونڈے تو ہمارے پاس last سے جو one ہے وہ 49 ہے تو ہم اسے 49 کے ساتھ match کریں گے اسی طرح ہمارے پاس 26 ہے دیکھیں 26 کہاں پہ ہے جو فرسٹ پہ ہے تو پہ ہے وہ 40 26 ہے تو ہم 26 کے ساتھ match کر دیں گے 83 جو یہ ہے number name میں ہے تو اسے numbers میں ڈھونڈتے ہوئے then آپ اسے match کریں گے یہ second جو ہے اوپر سے تو ہم اس کے ساتھ 83 کو match کریں گے پیارے بچوں اب آپ کو پتہ چلا کہ numbers name کیا ہوتے ہیں اور numbers کیا ہوتے ہیں اور ہم نے numbers name کو number کے ساتھ کیسے match کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم ادھر جا رہے ہیں write the numbers ہمارے پاس numbers name دیئے گئے ہم لوگوں نے اسے numbers میں write کرنا ہے like that یہاں پر ہمارے پاس ہے 64 64 ہے تو ہم 64 کو یہاں پہ number میں write کریں گے تو آپ کو پتہ ہے 64 4 جو ہے ایسے write کرتے ہیں 6 اور 4 64 آگی ہے 26 26 کو ہم کیا write کریں گے 2 اور 6 مطلب کہ 26 یہ numbers میں ہم لوگ write کر رہے ہیں okay clear then ہمارے پاس ہے 82 82 میں دیکھیں یہاں پہ کیا write کریں گے پہلے 8 اور then ہم 2 write کریں گے تو یہ ہمارے پاس 82 بن جائے گا اسی طرح ہمارے پاس 30 ہے 30 کو ہم یہاں پہ write کریں گے 3 اور 0 تو ہمارے پاس بن جائے گا 30 okay then ہمارے پاس ہے 60 60 ہے 60 کو یہاں پہ write کریں 6 اور 0 تو یہ بن جائے گا 60 ٹھیک ہے صرف رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے write کیا numbers name کو numbers numbers میں write کیا تو 13 کی جو lecture تھا وہ بہت آسان تھا آپ لوگوں یہ بہت آسانی سے خود بھی کر سکتے ہیں numbers name کو number کے ساتھ کیسے میسٹ کرتے ہیں اور numbers name کو number میں کیسے write کرتے ہیں ٹھیک ہے تو election number 13 کا یہ solving session تھا کہ آپ لوگوں کا جو paper ہے وہ solving session میں سے sheets assessment sheets میں سے 60% آئے گا اس بات کو مت بھولے گا اور ان assessment sheets کو بہت اچھے سے آپ نے جو ہے یہ کام کرنا ہے اور complete بھی کرنا ہے اور mind میں بھی اپنے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ 40% آپ کا paper آپ کے lectures میں سے آئے گا جو کہ آپ کو daily waste میں youtube پہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس چینل کو اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل آئیکن پر بھی click کریں گے آپ لوگ اور اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ ٹیک کیا فی امان اللہ